رخ کرتے ہیں کوٹ ادو کا جہاں کی عوام چدید طور میں بھی گیس نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا درپیش ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایم پی اے اشتر فرین کو علاقے کے مسائل سے اگاہ کیا لیکن تحال توجہ نہ دی گئی مزید اسی والے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے انمائندے اسامہ خان سے جی اسامہ اگاہ کیجئے گا مزید کیا کہنا ہے علاقہ مکینوں کا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں زلہ مزفرگڑ کی تحصیل کوٹ ادو میں یہ کوٹ ادو کا ایک وارڈ لمبر چودہ ڈی اور محلہ چننڈ ہے جہاں پر بنیادی سہولیات تاحال فرام نہ کی جا سکی اور یہ محلہ جو ہے وہ بنیادی سہولیات سے محروم ہے یہاں پر سیوریج کے ساتھ سالنگ اور جو گیس ہے وہ بھی فرام نہیں کیا گیا ان کو اور جو علاقہ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا کتنا عرصہ ہوگی ہے یہ آپ کا علاقہ محروم ہے کون کون سے آپ کے مسائل ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر کئی سال سے پانی آ رہا ہے بارش آج پانی کٹھا ہو جاتا ہے جب مازی نماز پڑھنے کے لی جاتے ہیں ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں اور آج کل کا جدید دور ہے اور گیس کے ہوتے ہوئی بھی یہاں کے لوگ بیچارے مظلوم لکڑیں جلا کر اپنے گھر کا راشن پکاتے ہیں اور نالیوں کو پانی بھی ہے نا ایک اور علاقہ مکین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں یہ نالیوں کا پانی جو روڈ پہ آتا ہے نا نمازی جو ہے نا بہت تنگ ہوتے ہیں یہ نالیوں کے بھی مسئلہ حال کیا جائے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے وہ مکمل طور پر نکارہ ہے اور اس جدید دور کے اندر بھی ان کو گیس جیسی سہولیات سے محروم رکھا گیا ہے علاقہ مکین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کئی بار حکومتی نمائندوں کے پاس گئے ہیں لیکن صرف دلاسے دینے کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا رہا ہے ان کی طرف سے صرف کئی پانچ چھے دفعہ یہ گئے ہیں علاقہ مکین لیکن ان کے مطالبات پورے نہیں کی جا رہے یہ علاقہ مکینوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد وارل نمبر چودہ ڈی محلہ چنڑ کو بھی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ فرام کی جائیں تاکہ یہ اپنی زندگی آسانی سے گزار سکنا بہت شکریہ ساما آگاہ کرنے کا